بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام دوست احباب خیلی سے ہوں گے آج کا جو بلاغ ہے یہ ملیشہ کے شہر کولا لمپور سے ہم پینک کی طرف جا رہے ہیں اور آج آپ کو راستے کے مختلف جو خوبصورت مناظر ہوں گے اس بلاغ میں وہ دکھائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پینک کا ایریا ہے سنا ہے بہت خوبصورت ہے یہ ہمارا فرس ویزٹ ہے اور ہم نے سوچا چلیں آپ احباب کو بھی اس خوبصورت شہر کی سیار کو آئیے اور اس کے لیے آپ نے یہ بہت دلاغ دیکھنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ملیشہ کتنا خوبصورت ہے اور ملیشہ کے جو باقی شہر ہیں اور کی خوبصورت خوبصورتی کیسی ہے تو چلتے ہیں آپ اپنے سفر کی طرف اپنے دعا میں یار کریں یہ سفر شروع ہوگا جناب یہ دیکھ ستے ہیں یہ ہمارا جیونسٹی کا حاصل ہے وہاں گاڑیاں کھری ہیں جناب اور صبح صبح کا وقت ہے اور جناب آگے ہی ہمارے دوست مون بھائی آج کا سفر مون بھائی کے ساتھ ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مون بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے آن کھل گی ہے صبح صبح آپ کی دیکھ لیں پھر آج کا سفر ہمارا مون بھائی کے ساتھ ہوگا مون بھائی صبح صبح اٹھ کے ہیں بری بات ہے یہاں سب سے مجھ کا کام کیا ہے صبح اٹھنا مون بھائی کیسے ہوں مون بھائی کیسے ہوں مون بھائی کیسے ہوں یہ کام کیسے ہوں پھر سافر ہونے والا کے ساتھ سب سے ہے جناب ملے شاہ میں اور ہمارے ساتھ ہیں ہمیں جوائنڈ کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں بلال بھائی آپ کو سو ہی نہیں ہیں مون بھائی انہوں نے چلیں شکر ہے کوئی تو ہیں کمانے کے لئے اگر سو گیا تو آنگ نہیں کھلے گی تو میں کہا چلیں گا قسمت کبھی کبھی جاگتی ہے اچھا تو چلیں جی اللہ پاک یہ ہمارا جو سفر ہے آج اس کا میں سانیہ فرمائی اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو آج ہم سفر کر رہے ہیں مون بھئی کے ساتھ تو یہ آج آپ کو سفر فری کروایا جائے تاکہ آپ لوگوں کے بیسے بھی بچے ہیں اور وقت بھی بچے یہ جناب ہم ابھی یہ کوئی اور پورچیر کناس کار نہیں بنا کینے پھر لوگوں کی زیارت کر لیں جناب آب 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 ہی اچھا مون بھئی یہ بتائیں یہ جو درست نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ سارے اچھا اچھا ماشا اللہ اچھا دوسری چیز ایک بہت اچھا چیز نظر آئی ہے ہر ایک دو کلومیٹر کے بعد امینجنسی آپ کو نیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی گاری خلاب ہوگی ہے یا کچھ بھی ایسی بات ہوگی ہے تو انہوں نے سیسٹیم لگائے ہو ہوتے ہیں تو آپ اس سسٹیم کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں گاری خلاب ہے تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی گاری یہ لگا ہوا ہے ابھی نظر آ رہا ہے یا پھر پٹرول ختم ہو گئے ہیں تو آپ امینجنسی کو نٹ کر کے رابطہ لے سکتے ہیں جناب یہ جناب ابھی آپ دیکھتے ہیں بادل اور مرا خوبصورت ویو ہے اور لگ رہا ہے جناب کہ کشمے کے سائر کر رہے ہیں موسیقی 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 ہم جناب پین اگ میں انٹر ہو گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم جد بائی کہاں لے کا جا رہے ہیں اور کیا دکھاتے ہیں پین اگ میں سفر کافی لمبا ہے کواللپور سے لیکن اچھا رات سفر الحمدللہ یہ جناب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا اللہ کا پین اگ کا اور رائیڈ لیفٹ پانی پانی اور یہ جو پول ہے اب یہ پول سے سفر کاری رہے ہیں پول کے ذریعے ہیں اور پول کو کراسکار رہی ہیں یہ تقریبا کو 8-9 کلومیٹر ہے کیوں 9-9 کلومیٹر ہے جناب بہت پیارا ویو ہے اور دیکھتے ہیں بیلدنگ یہی بیلدنگ یہ ہے کہ مشین ہے ہمجھد بھائی کوئی کام شم کار رہے ہیں چاہاں نہیں یہ سمدر سے کچھ نہیں کہا مکنے کے ایکسٹریٹیشن کے لے تھا ٹھیک ہے وہ جو اس طرح ہے وہ نیا بری جوانا ہے اب دوستو بٹیسا فرما رہے تھے کہ نی بری سے جانا ہے وہ یہ وہ والے ہیں اچھا تو آپ سے ہماری وہاں سے ہو گئے ٹھیک ہے اس طرف جو ہے نا یہ سامنے پورٹ ہے پلین کی ٹھیک ہے پورٹ ہی در ہے اوکرینز لگی میں ہے پورٹ کی رائٹ اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ پائپ پڑے میں ہے کیونکہ انہوں نے پائپ پڑے میں مجھا رہے ہوں سمندر میں بیلڈنگ بری 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 ماشون ہے ایسا لگ رہا کہ ہندو بھئی آگئی ہم وہ دیکھے آگئے کتنا پیارا نظارہ ہے آج موسم بھی بڑا پیارا ہے ملیشیا میں اب موسم یہاں روزانہ پیارا ہوتا ہے اور سوچا کہ آج یہ پورا جو گلاغ ہے اس میں آپ کو دکھایا جائے کہ کوالا لپور سے آپ جب جائیں پینک راستے میں کون سے پیارے مناظر آتے ہیں اور پینک کیسا ہے تاکہ آپ لوگوں کے وقت کو بھی بجے آجائے اور آپ لوگوں کے خرچے کو بھی بجے آجائیں بیلڈنگ سوچا نے تو یہ پورا کھا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا بادر سے ایسے لگتا ہے اور شرکیم مرہی آئے ہوئے ہیں اور پڑ سے ایسے لگ رہا کہ جناح وم دفنا بال کی سیار کر رہے ہیں تھک تو نہیں کہ یہ مون بھئی آن نہیں؟ ابھی تک تو نہیں ہاچا چلیں بابسی باب بیشا تھک جائیں ہمیں پہنچ دینا توانا انشاءاللہ یہ دیکھیں دینا پڑ سی پیاراں نے دارا یہاں سے اور بللنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ملیشیا ہے اور ملیشیا پاکستان جب ازاد ہوا اس کے دس سار کے بعد ازاد ہوئے اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہم سے بعد میں ازاد ہوئے وہ اس وقت کہاں پہنچ چکے ہیں اور ہم کہاں پہنچے اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے نہ دوسرا نہ تیسا یہ سارے ذمہ دار ہم خود ہیں شہری جو آواز سے نہیں اٹھاتے جو جناب ان کے پیشے آپ ان کہتے رہتے ہیں کہ قبولے 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 اور جن لوگوں نے کام کیا وہ دیکھ لیں آپ یہ سینری چک کریں یہ بیلڈنگ چک کریں آپ اور یہ بیو چک کریں آپ اور ایک اور بات میں یہاں ایڈ کر دوں ملیشیا کا جو ایک رنگٹ ہے یہاں کی کرنسی کا نام ہے رنگٹ پاکستانی وہ پینس روپے بنتے ہیں تک ہی بنا اور یہ جناب دس سال بعد ازاد ہوا ہے زندہ کو میں جب ازاد ہوتی ہیں تو وہ اپنا آپ دکھاتی ہیں کہ ہم کچھ ہیں دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ زندہ کو مو کا ثبوت دیں اور دیکھ رہے ہیں یہ کتنا پیارا بھی ہوئی ہے حالانکہ پاکستان میں بے شمار خوبصورتی ہیں خوبصورت جگہیں ہیں اس سے زیادہ ہیں لیکن وہاں انویسمنٹ نہیں کی جاتی اب کوئی انویسمنٹ کر رہا ہو تو کوئی بلیک میل کر رہا بلیک میل کرتا ہے کہ میرا حصہ کہاں ہے یہ دیکھر ہے یہ دیکھر ہے ہے موسیقا موسیقا یہ فارسہ ہوتلا جناب اور یہ جیترا میں بنا ہوا یہ سمندر پا بنا ہوا ہے اور جو وہ میں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں سمندر کے اوپر یہ جناب میر شہرہ پیناکا بہت خوبصوری شہرہ ہے آج یہ ہم آئے ہوئے ہیں مونبی کے ساتھ یہاں سیار کرنے کے لئے اور سوچا کہ جنہیں آپ احباب کو بھی یہ خوبصوری شہر دکھایا جائے تاکہ آپ لوگ کار بیٹھے بٹھائیں اس ویلا کے ذریعے اس خوبصوری شہر کو دے سکیں بغیر پیسے خرچ کی ہوئے بہت خوصوری شہر کرنے کے لئے یہ بغیر وقت کرنے کے لئے بس کی اس کی ناک پہنچے ہیں تو بارش کی شروع ہو گئی ہے اور آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں بارش یہ ناب اندرو شہر ہے پیناغ کا بڑے خوبصورت مارکیٹھیں سوچا جلیں آپ کو دکھایا جائے یہاں کا کلچر یہاں کی شاپنی سینٹر اور یہاں کا شہر مطلب بازار یہ جناب پیناغ شہر کا پرانا بازار ہے جیسے ہم قدلہ اور انارکلی جناب پرانا بازار اسی طرح یہ پرانا بازار ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا جنہوں نے بنایا ہو جناب پیلی بیلڈنگ جناب یہ لال اویلی نہیں ہے جناب اس کا بھی اور کہہ سکتے ہیں آپ لیکن پرانا شہر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے دیکھیں کس طرح سیٹنگ کی ہوئی کس طرح منیجمنٹ کی ہوئی کہ ٹریفک آسانی کے ساتھ رواند ہوا ہے لا ایم بیسی ہوتر یہ مندر ہے جناب مطلب مطلب موسیقی 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 یہاں ملیشیا میں آپ یہ دیکھتے ہوں کہ بورڈ پر چائنیز لکھی ہوئی ہے تو ملیشیا میں بے شمار لوگ ہیں چائنہ کے جن کے یہاں بزنس ہیں سیٹل ہیں اور سمجھے کہ چائنہ یہاں بے چھائیا ہوا ہے چائنہ نہ صرف یورپ کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر سے پتت چھائیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے مقصری بورڈ لگے ہوئے ہیں جن پر چائنیز زبان میں لکھا ہوا ہے اور یہ چائنہ والے جو ہیں یہ نہ صرف ملیشیا میں بلکہ پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں یہ بزنس کار رنجرہ ہر قسم کی کوالٹی دے رہے ہیں لوگوں کو مونکو کو جس طرح کا مونک ہوگا اس طرح کے اس کو کوالٹی بھی دے رہے ہیں اور سری بزنس کار رنجرہ چائنہ والے جی مون بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے باتو فرنگی باتو فرنگی جناب ہمارے ساتھ کوئی اور کی ہیں ساتھ پتا ہے سو رہے ہیں جاگرہ ہیں جاگرہ ہیں جاگرہ ہیں جی معلوم آپ جاگرہ سیف کر رہے ہیں کیسا جاگرہ ہے آپ کا ٹور الحمدللہ نہیں تو نہیں آرہی نو 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 اچھا چلیں جناب یہ جوان آرہیں جناب آخر کار ان کو کشتی باب پچھا دی ہے یہ روتے رہے لیکن کو کشتی باب آئی پیٹھ لیں گے تو آپ پر جائیں گے نہیں تو آپ کو کدر ہی رہیں گے آخر کار پر چھائیں گے آپ دیکھیں یہ ڈر کیسے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمنم یہ بہت ہی خوبصورت مسجد کا منظر ہے پیناگ میں پیناگ ملیشیہ میں تو سوچا جنے آپ کر چاہیں شیئر گئے یہاں تمپریشزی کو کنٹрول کرنے کے لیے انہوں نے یہ مختلف کسری لگائے ہوئے ہیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں اور آپ دیکھیں کس طرح ڈیکوریشن کی گیا اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے اس کے ساتھ یہ ہے جناب خطبے کے لئے جگہ بنائی ہے ملیشیا میں اکثر دیکھا گیا ہے جتے میں خطبے والی جگہ ہیں انہوں نے لکری کی یہ بنائے ہوئے ہیں بہت خوبصورت آئیے مسجد ماشاءاللہ بہت خوبصورت دین کی ہے اور ایک چیز جو اس وقت ہمیں پاکستان میں ضرورت ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہے جہاں بھی ہم مسجدیں بنائیں وہاں لیڈیز کے لئے احتوام کیا جائے نماز کے لئے آپ دیکھیں ملیشیا کے اندر میں جتنی مساجد دیکھی ہیں وہاں یہ لیڈیز کے لئے انہوں نے ساتھ سیپرن انتظام کیا ہے اور یہ خواتین بھی ہاں آ کر مسجد میں آزا کرتی ہیں پاکستان میں تو ہماری مردی صرف ہر کام میں آگئے آگئے ہیں چاہے مسجد ہے چاہے کوئی اور کام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب اس جدید دور کے اندر جہاں ہر جگہ ہم حاضر ہوتے ہیں وہاں ہم آپ نے ماں و بہنوں کے لئے مسجد میں بھی جگہ بنائیں تاکہ وہ مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کر سکیں یہ بھی نمال پر یہ جناب مو بھائی ساتھ نے بلاب بھائی بھی بہت پیارا بیو ہے مسجد کا یہ آپ دیکھ ساتھ ہیں ساتھ بیلڈنگ گئرہ اور دوسری طرف یہ مسجد انہوں نے سمندر کے بلکل کنارے بنائی ہوئی ہے اور نیچے اس کے پانی پانی جناب بہت پیاری بنائی ہوئی ہے مسجد اور یہاں مسجدوں کی جو سب سے اچھی چیزہ کر رہی ہے کہ جہاں مرد حضرات نماز کے لئے آتے ہیں ان کی فیملی بھی ساتھ تشریف آتی ہے نماز کے لئے اور بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں اور یہاں ان کو کوئی ٹوکنی مال آنی ہے کہ بیٹا آرام سے بیٹھو یہ کرو نہ وہ بابے ہیں اور نہ وہ مولانا دلات ہیں جو ٹھکداری سسٹم چلا رہے ہیں قسم کا اور ٹھکداری کے ساتھ ان کو پندباشی بھی کیسے کتے ہیں آپ جاگردار بھی کیسے رہے ہیں جاگردرانا سسٹم کو چلا رہے ہیں تو یہاں ایک سسٹم بارا اچھا ہے ماشاءاللہ خوش ہی ہوتی ہے سرگی چیزیں دے کرنے ہم پولا لپور سے پیناغ آئے تھے بہت اچھا بیزر رہا اور اب ہم پیناغ سے پولا لپور باپسی کا سفر کر رہے ہیں اور آج کا سفر بہت اچھا رہا بلال میں بھی ساتھ تھے اور ان کا ساتھ ساتھ جناب ہمارے دوست ہیں پھون بھائی یہ بھی ساتھ ہیں اور آج کے سفر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں ہم نے ویزر کیا بیش بار جگہوں کا تو وہاں پہ ہم نے مسجد کا بھی بھی کیا اور مسجد بہت خوبصورت ہے اور مسجد میں جا کر ہم تو اس بھی کہہ رہے تھے کہ جو تھکاوٹ ہے جب انسان وضو کرتا ہے اللہ کے حضور صحیحہ رہیز ہوتا ہے وہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے آپ لوگ کے حضور صحیحہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں راستے میں کوئی مسجد ملیں وہاں رکھیں پریش وضو کریں اور وضو کر کے اللہ کے حضور صحیحہ رہیز کریں اور جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے ذہنی اور کلدی سکون ملتا ہے تو اللہ پاک ہمارا یہ جو آئی کا سفر تھا یہ بہت اچھا رہا ہے اللہ کے کرم سے اور انہی جو آپ دو صحباب بھی یہ سفر کرتے ہوں گے اللہ آپ کو بھی یہ جو علاقے خوصور خوصورتیں یہ دکھائے اور بہت شکیہ مون بھئی آپ کا اور بلار بھئی آپ کا اور خاص کر شکیہ میں ادا کرتا ہوں مہدرم عبدالرسول بٹی صاحب تھا میں نے کبھی مون بھائی کو کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں ہو آئیں لیکن عبدالرسول بٹی صاحب نے کہا کہ نہیں آپ جائیں ساتھ اور بہت پیالا لانکہ ہے بٹی صاحب تینکیو سو مچ یہ آپ نے موٹیویڈ کیا اور آج ہم آپ کی وجہ سے یہ پورا خوبصور حضار کا دکھائی باپس داری